کہ اللہ کریم نے سرکار کو سرکار کی والدہ کے لیے دعائے مغبرت کی اجازت کیوں نہ دی یہ بات تفسیر طلب ہے یاد رکھیے گا جیسے کسی مشرق کے لیے دعائے مغبرت مانگنا منع ہے دعائے مغبرت مانگنا منع ہے ویسے ہی جس کی بخشش قطعی ہو اس کے لیے بھی دعائے مغبرت نہیں مانگی جائے اپنا محقب ثابت کروں گا کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ یاد رکھیے میرے نبی کی مغبرت کر دے کبھی کسی نے یہ کہا کہ یاد رکھیے میرے نبی کی مغبرت کر دے انہیں اماں بیٹھے ہیں پوچھ لو ان سے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرے نبی کی مغبرت کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا یہ کفریہ جملے ہیں وہ کافر ہو جائے گا تو چلو یہ تو الچی بات ہے تمہارے گھر سے مثال کھیچ کے تمہیں بتا دیتا ہوں اگر تمہارے گھر میں کوئی نبالغ بچہ مر جائے اس کے جلازے میں کیا دعا سکھائی ہے بلنا چیلے تمہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ یا اللہ اس بچے کو بخش دے بلکہ کہا جاتا ہے اس کے صدقے سے ہمیں بخش دے حسال حسیب الرحمال برے بجوے سے سوال کرنا چاہتا ہے کہ اے بلنا تیرا بچہ مرے تو اس کے صدقے سے بغفرت مانگتا ہے اس کے لئے نہیں مانتا تو جس کا بچہ رب کا حبیب ہے جس کا بچہ زد کا طبیب ہے جس کا بچہ لبیوں کا عباد ہے اسماء کا ناریت ناریت